ہیلو نمشکار آدھ آپ کیسے ہیں آپ ہافنا گوٹ فیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ابھی بنانے جارہی ہوں بہت ہی سٹیسٹی بہت ہی ہیلدی پیڑے اور یہ پیڑے آپ کو اتنے جیدہ پسند آنے والے ہیں کہ آپ بار بار اسے کھائیں گے اور بار بار اسے ٹرائے کریں گے اور یہ بہت ہی ہیلدی ہیں نائس میں چینی کا یوز ہوا ہے بہت ہی ہیلدی پیڑے ہیں تو آپ میرے ساتھ کنٹیونی رہیے اور دیکھئے کہ کس طرح سے یہ آسان پیڑے بنائے جائیں گے اس پیڑے کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے گھر کی ہی کچھ سامان سے بہت ہی کم چیزوں سے یہ پیڑے بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس پیڑے کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ ایک تا موں میں مکھن ملائی کی طرح گھلنے والے یہ پیڑے آپ اسے پورے دس سے پندہ دن تک سٹور بھی کر سکتے ہو تو دیکھ لیتے ہیں اس پیڑے کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ تو یہاں پر آگئی ہوں میں گیس میں نے چالو کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو کٹوری لیا ہے میں نے بھونے ہوئے چنے بھونے ہوئے چنے بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں ہماری بوڑی کے لیے تو اسے کو میں بیچ بیچ میں کھاتے رہنا چاہیے یہ بہت ہی زیادہ اس میں کیسے مہرن ہوتا ہے تو میں نے بھونے ہوئے چنے لیا ہے تو آپ چاہے تو اس کا جو چھلکا ہے اسے نکال دیجئے کہ آپ چھلکا اس کا نہیں نکال لے ہیں تو اس چھلکا کو الگ کرنے کا آسان طریقہ میں آگے ویڈیو میں آپ کو جرور بتاؤں گی تو اس میں میں نے ایک چمچ کھی ڈالیا ہے کھی ڈالنے سے جو چنے کا جو سواد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو میں نے اس میں ایک چمچ چھوٹی چمچ لی ہے چھوٹی چمچ میں نے ایک چمچ کھی ڈالا ہے اس میں کیا کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اسے بھون لیں گے تو تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں آپ دے سکتے ہو چنے کا کلار اگتم چینج ہو گیا ہے بہتی بڑیا بھون گئے ہیں بہتی گھی کے ساتھ میں چنے کی بہتی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اسے ایک پلیٹ میں ہم پلٹ لیتے ہیں تو میں اسے کر لوں گی ایک پلیٹ میں ٹرانسپر تو بہتی بڑیا چنے بھونے ہیں تو اس کے بعد میں میں نے اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسپر کر لیا ہے اسے کر دیتے ہیں ایک سائٹ میں نیکس اسی کڑھائی میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کھی ہم اور ڈالیں گے چھوٹی چمچ کھا میں نے یہاں پر یوز کیا ہے تو یہاں پر بھونی ہوئی میں نے یہ موپلی لی ہے تو جس طرح سے کچھ موپلی ہوتے ہیں ان کو ہلکا سا کڑھائی میں ڈال کر ہم سوچا چھلکا لکال لیتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے موپلیاں بھوننا ہی پاتے ہیں تو اس موپلی کو آپ کو مٹھائی بنانے سے پہلے تھوڑا چا بھوننا پڑتا ہے تاکہ موپلی کا کچھا پر نکل جائے تو گھی کے ساتھ ہمیں اسے تین سے چار منٹ کے لیے کرکورا ہونے تک بھون لیتے ہیں تاکہ جو بھی اس کا raw flavor ہے جو کچھا پر ہے موپلی کا وہ نکل جائے اور موپلی کا جو بڑیا ٹیسٹ ہے وہ نکل کے باہر آئے تو میں نے تین سے چار منٹ کے لیے اسے بھی بھون لیا اسے بھی میں نے ایک پڑیٹ میں ٹرانسفر کر لیا ہے اسے رکھتے ہیں ایک سائیڈ میں تو موپلی اور چنے بھون کے ہو گئے ہیں ریڈی اسی نیکس کڑائی میں ہم ڈالیں گے یہاں پر میں نے گھڑ لیا ہے گھڑ میں نے ایک کٹوری لیا ہے اس میں ڈالیں گے آدھا گلاس پانی تو ایک گلاس پانی لیا تھا آدھا گلاس میں نے پانی ڈال دیا کیا کرنا ہے اسے لگاتا چلاتے ہوئے ہائی فلیم کر لینا ہے گیس کو پورا فل کر لینا ہے اس کے بعد میں لگاتا چلاتے ہوئے ہم اس کی جو گھٹلیاں ہیں جو گانٹے ہیں جو اس کی ڈالیاں ہیں گھڑ کی اسے ہم اچھی طرح سے میلٹ کر لیں گے اور آپ دے سکتے ہو بڑیا سے یہ میلٹ ہو چکی ہے بڑیا سے چاسنی بن گئی ہے اسے بلکل بھی ہمیں ایک تار دو تار کچھ بھی نہیں چاہیے صرف ہل بس جو بھی اس کی گھٹلیاں ہیں گھڑ کی وہ پگھل جانی چاہیے تو گیس کو بند کر دیں گے یہاں پر گھڑ کا شیرت تیار ہو چکا ہے ادھر جو چنے میں نے بھون کے رکھے تھے وہ بھی ٹھنڈ ہو چکے ہیں موپلی ٹھنڈ ہو چکی ہے اور اس کو ہم اچھے سے پیس کے ریڈی کریں گے تو میں نے یہ آپ لے لیا ہے مکسی کا جار مکسی کے جار چھوٹا لیا ہے میں نے تو اس میں ہاپ ہاپ کر کے ہم پیس ہیں گے تو آدھر میں نے ڈال کے اس کو پیس لیتی ہوں تو میں نے اس کا فائن پاودر بنا لیا ہے کیونکہ میں نے اس میں چھلکے ڈالے تھے وہ چھلکے میں نے نہیں نکال لیتے تو اس کا ایک اپ آئے اب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کو چھلکے کو دور کرنے کا ایک اپ آئے ہے کہ آپ اس کو آٹا چھاننے والی چھلنی سے اس کو چھان لیجئے جو بھی چھلکے کے موٹے موٹے پیس ہوں گے اس میں آسانی سے نکال جائیں گے بلکل آٹا فارم میں یہ بلکل تھالی میں آ جائے گا تو جو بھی اس کے موٹے موٹے پیس تھے جو بھی چھلکے تھے وہ آپ دے سکتے ہو بلکل چھلنی میں آ گئے ہیں تو اسی طرح سے ہم سارے چھنے کو پیس کے اور اس کو چھان لیں گے آٹا چھاننے والی چھلنی میں تو سارے اسے دوبارہ سے ہم پیس لیں گے اور باقی جو چھنے ہیں اس کو اسی جار میں ڈال کر ہم دوبارہ سے پیس ہیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چھنے کو پیس کر اور آٹا چھاننے والی چھلنی سے چھان لیں گے تاکہ اس کے موٹے موٹے جو بھی پارٹ ہوں گے چھلکے ہوں گے وہ نکال جائیں گے اور لڈو بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے تو میں اس کو چھان کے میں نے ریڈی کر لیا ہے اب آئی ہے موپلی کو پیسنے کی باری تو یہاں پر موپلی میں نے ڈالی ہے نفسی کجال کے اندر اور اس میں کو میں نے ڈکر بند کر لیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو موپلی کو ہمیں ملککہ فائن پیسنا نہیں ہے موپلی کو ہلکا سا دردرا رکھلی ہم کو پیسنا ہے آپ کو پاس سے آکھے دکھاتی ہوں کہ موپلی کو میں نے ہلکا سا دردار رکھا ہے اسے لڈو کا جو پلیور ہے جو ٹیسٹ ہے بہت ہی گزب کائے گا آپ چاہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بنا دانت والا ہے بوڑا ہے بچے ہیں تو آپ کے لئے فائن پاوڈر بھی اس کا بنا سکتے ہیں تو میں نے موپلی کو اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا لیا ہے میں نے ہری ہی الائچی کا پاوڈر لیا ہے خوشبو اور فلیور کے لیے یہاں میں تھوڑ اسے میں نے کاجو بادام کشمش لی ہے آپ کوئی بھی ڈرائی فورٹس اپنی پسند کی انشاء لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں جو بھی میں نے گھڑ کا شیرہ بنایا تھا اسے ہمیں سے چھان کر یوز کریں گے کیونکہ کبھی کبھی گھڑ کے اندر انپیورٹی ہوتی ہے کنگڑیاں ہوتی ہیں ڈلیاں ہوتی ہیں مٹی کا کچھ ایسے مطلب ریسے ہوتے ہیں تو اسے ہمیں چھان لینا ہے تو چاسنی اس ٹائم بڑی گرم ہو رہی ہے تو میں نے تو گرم چاسنی میں ہاتھ ڈال دیا تو کوئی بات نہیں یہاں پر میں یہاں پر میں اگلے سٹیپ میں اب ہاتھ تو میرا اس میں میں ڈال دیا ہے تو کیا کرنا ہے اب میں دوبارہ سے جو بھی سیرہ بچائے اسے میں ڈال لوں گی تو میں نے آدھا گلاس کا گھڑ کا سیرہ بنایا تو یہاں پر میں نے سپون سے کریں آپ جانتے ہیں ہاتھ اکتب میری ڈال پڑ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے چچے سپون سے ہم اسے چلا لیں گے اس کو سپون سے میں نے اسے بلکل بڑھیا سی میکس کر لیا ہے اب کے بعد میں اس کے بعد میں ہم کو اس کو گول اس کے ہمیں لڈو بنا لے اس طرح سے میں اس کے گول لڈو بنا رہی ہوں لڈو بنانے کے بات میں کیا کرنا ہے آپ چاہے تو اسے لڈو فارمری سے کھا سکتے ہو لیکن یہاں پر لیا ہے میں ناریل کا بوراتا کوکونٹ پاوڈر ہلکا سا اسے اسے کوٹ کریں گے اس سے پیڑے بلکل بڑھیا ایک تم پروفیشنل لگیں گے اور اس طرح سے کھول کرتے ہو اس کو اوول سائز میں ہم کو اس طرح سے اسے بنا لینا ہے تو اس طرح سے ہم سارے پیڑے بنا کر ریٹی کریں گے تو اس کو رکھ لیتے ہیں ایک پیڑے میں سارے پیڑے اسی پروسس سے بنایں گے پہلے اس کا لڈو بلانے نا ہے لڈو بنانے کے بعد میں کوکونٹ پاوڈر میں ہم سے کوٹ کریں گے تاکہ ہمارے ہاتھوں سے چھپ لینا اور بڑھیا سی دیکھنے میں اچھے لگیں ایک تم پیڑے ٹائپ میں ہلکا سا انگلی کی ہیلپ سے ہم سے اوول سیپ تہیں گے اور سارے پیڑے بنا کر ہم ریڈی کر لیں گے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو اور آپ کو میری بک بک پسند آ رہی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کیجے گا اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے کھائیے پیئے اور پیجئے اور حضم کیجئے اس پیڑے کو اور اس کے بعد میں ایک پیار سا کمنٹ آپ میں لیے جرور سے کیجے گا آج قریب 15 دن کے بات میں میری ویڈیو بنا رہی ہوں ٹائم بالکل نہیں مل پاتا ہے مجھے پہلے تو میری ٹھیک نہیں چل رہی ہے دوسرا گھر کا اتنا کام ہوتا ہے کہ مجھے سپر کو ٹائم نہیں مل پاتا کبھی کبھائی ٹائم پاس کے لیے میں ایک دو ویڈیو بیچ بیچ میں ڈالتی رہتی ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ کنٹیونیو رہ سکوں تو ساری پیڑے میں نے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آئے پیڑے پسند آئے آپ پہلے پیڑے کو بنایے کھائیے اتنی جائے ٹیسٹی ہے یہ آپ گرما گرم دودھ کے ساتھ اسے لیں گے رات کو تو بہت زیادہ یہ انرجک ہیں آپ اسے صبح لنچ میں بھی کھا سکتے ہیں دودھ کے ساتھ کھائیں گے تو سارے پیڑے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں تو ملتی ہوں آپ سے next ویڈیو میں پیڑے دیکھنے میں جتنے آپ کو تیسٹی لگ رہے ہوں گے تو بس سارے پیڑے بنا ریڈی کر لیے ہیں ایک پیڑا مکھن ملائکی طرح موہ میں گھلنے والے پیڑے ہیں جب بھی آپ کمینٹ کریں تو پلیز آپ جگہ کا نام مجھے جلور سوی کیجئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جان کر مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ